السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظوں مان میں رکھے تو بیٹا جی آج ہم نے اردرس الاول با کی آیت نمبر جو ہے ہم نے چودہ سے لے کے انشاءاللہ روزیز آج ہم نے جو ہے وہ سترہ تک جو ہے اس کو سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جی اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ یہ مزا کونسا مزا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں تمہیں جو ہے مارا جانا قتل کیا جانا تمہارے پور پر پر جوڑ جوڑ پر مرا جانا یہ مزا تو تم دنیا میں چکھو اور آخر میں تمہارے انکار کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب جہنم کی سزا تمہیں دی جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اذا جب لقی تم لقی تم کا مطلب ہے لقا سے ہے ملنا جب تم ملو اللہ دینا ان لوگ کے ساتھ جنہوں نے کافر و کفر کیا زحفاں گروہ در گروہ فلا پسنا اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پیرنا یعنی کہ جب میدان جنگ میں مقتل میں جب آپ اتر جائیں کافروں کے ساتھ مقابلے کے لیے تو ان سے جو ہے بزدلی دکھا کر بھاگنا نہیں ہے بھلکہ دیدہ دلری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آخری سانس تک جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑنا ہے اگلی آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ فرمارے اور جو کوئی بھی یولیہم وہ پھیرے گا یوم ازن اس دن دوبراہو اپنی پیٹھ اللہ مگر متحریفن متحریفن یعنی کہ کنارے کنارے چلنے کے لیے لقتالین جنگ کے لیے او یا متحیزن یا پھر جا ملنے کے لیے الہ ترفیعت اپنی جماعت کی طرف فقد ان کے جو کوئی بھی پیٹھ پھیرے گا فقد پس تحقیق وہ باہ باہ مطلب ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا وہ لوٹا بغازہ بن غزب کے ساتھ من اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرمارے اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کی سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوز سے جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا ان دو طریقوں کے علاوہ جو کوئی بھی میدان جنگ سے پیٹھ پھیرے گا اپنی جان بچانے کے لیے صرف اپنی جان چھڑوانے کے لیے بھاگے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غزب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی تو اللہ تعالیٰ فرم نے جو ہے میدان جنگ کے اندر جو ہے کچھ حصول زوابط نہیں ہاں بیان فرمایا کہ جب میدان مقتل میں اتریں تو اس کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف ڈر کے بھاگنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے لیکن ان کے سوا دو صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ اس لیے پیچھے ہٹنا کہ میں نیا پینترہ بدل کے جو ہے وہ واپس ہوں یا کنارے کنارے لڑوں تاکہ خود نہ مجھے نقصان پہنچے بلکہ میں دشمنوں کو نقصان پہنچا ہوں اس لیے یہ ایک حکمتی ہمیں اختیار کی جاتے تھے اور دوسرا اس لیے وہاں سے جو ہے وہ نکلنا کہ میں اپنی فول کے ساتھ مل کے دوبارہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کروں یہ دو چیزیں جائز ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی صورت جو ہے وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ اس کے سوا جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگیں اگر وہ بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے غصب کا شکار ہو جائیں گے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس جو ہے ان کو جہنم میں جو ہے وہ ٹھیک آنا دیا جائے گا جو کہ بہت ہی بوری جگہ ہے وہ لوٹنے کی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس نہیں بس ہرگیز نہیں تقتلوہم تقتلوہ یہ قتل سے ہے تم نے قتل کیاہم انہیں ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل ہم قتل کیا ان کو وما اور نہیں رمیتہ تُو نے مارا اس جب رمیتہ جب تم نے مارا نہیں تم نے پھینکی رمیتہ اصل میں ہوتا ہے مطلب پھینکنا اور نہیں تم نے پھینکی اس جب رمیتہ تم نے پھینکی تھی کیا کنکریاں ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے رما ان کنکریوں کو پھینکا تھا والی اور تاکے اس کے ساتھ کس کو مؤمنین مومنوں کو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اس سے غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزمالے بیچے خدا سنتا جانتا ہے اب کیا ہوا کہ غصبہ ودر کے اندر مسلمانوں نے کافروں کے قتل کیا اور انہیں جہنم واصل کیا تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں تم نے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے انہیں قتل کیا تھا یعنی مومنوں کے اس فیل کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنا فیل قرار دے رہے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے جو کنکریاں کفار کی جانب پھینکی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کنکریوں کو ہر ایک کنکری کو جو ہے کسی نے کسی کافر کے آنکھ میں ڈال دیا جس کے ساتھ ان کی صفحوں کے اندر کھلبلی مچ گئی اور ان کے اندر جو ہے بدمزگی ہو گئی اور وہ اپنی جان بچا کے جو ہے ادھر ادھر بھاگنے لگے اس طرح سے جو ہے ان کی جنگ کا پہنترہ ہی بدل گیا تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کنکریہ تم نے پھینکی تو تم نے نہیں بلکہ میں نے پھینکی تھی اب اس کے مراد کیا ہے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں اس سے میرے غرض یہ تھی کہ مومنوں کا اپنے احسانے کے ساتھ اچھی طرح آزمان ہوئی یعنی کہ اب وہ کنکریوں کے پھینکے جانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے قدم جو ہے وہ زمین سے اٹھا دیئے یعنی کہ ان کے حوصلے پس ہو گئے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور وہ جو ہے وہ بکھلا گئے اور اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالی نے مومنوں کی مدد اور نصرت کی غزوہ بدر کے اندر تو جی بیٹا جی آج آپ نے یہ جو آیات ہیں ان کو جو ہے اچھی طرح سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ